بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے سنا سے لے کر درود شرف تک جو ہم نے نماز کا سبق پڑھا ہے اس اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور امید ہے پہلے سے آپ اپنی نمازیں اچھی پڑھ رہے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر کا تقاضہ ہے عمر سے زیادہ ہو گئی ہے زبان پر فاز نہیں چڑھتے یاد نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے بار بار اس کو پڑھتا ہے تو اس کو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاکی ذات سے یاد ہو جاتا ہے یاد بھی کرتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں یا اللہ میری نماز کو آپ اچھا کر دیجئے مجھے توفیق دیجئے کہ میں محنت کروں اللہ سے مانگتے رہیں اللہ رب العزت ضرور سینہ کھول دیتے ہیں تو دوسرا یہ ہے دعا تو دعائیں دو ہیں ہم اس کو ایک پڑھ لیتے ہیں دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی اور رب جعلنی تقریبا لوگ اور رب جعلنی پڑھتے ہیں تو ہم اسی کا ہی سبق پڑھیں گے اس کے بھی دو اسبق ہم کر لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کس طرح یاد کر رہے ہیں تو کومنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کچھ حضرات بتاتے بھی ہیں تو اللہ رب العزت ہم سب کی نماز و قبول فرمائیں تو چلیں ہم سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہاں تک ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت و پھر آپ کو میں اس کو پڑھ کر دکھاتا ہوں اس میں ایک غلطی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ اس کو کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة یہاں پر لوگ پڑھ لیتے ہیں مقیم الصلاة تو یہ ہے مقیم الصلاة ومن ذریتی ٹھیک ہے یہاں پر یہ غلطیات ہے من ذریتی بڑھتے ہیں یہاں پر شد ہے جیسے اکثر شد کی غلطی میں بتاتے رہتا ہوں تو یہاں پر بھی شد کی غلطی آتی ہے مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعاء تو اس کو اچھے طریقے سے آپ باہر پر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے باہر پر پڑھنے سے کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کی غلطی آ رہی ہو جو میں نشاند نہیں کرتا ہوں غلطی کی اس کو پچاس یا سو مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کا لفظ ٹھیک ہو جائے گا درست لفظ کے ساتھ آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو اس کی باہر پر مشک کریں گے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ